موسیقی موسیقی ایجاد ہے اور اس کے ساتھ اس کی استعمال میں خاطرخوا اضافہ ہوا اسے استعمال عام طور پر ناک سانس اور انگلی کی مدل سے کیا جاتا ہے کینڈا میں ہونڈ کے نیچے رکھ کر استعمال کرنے کا رواج سب سے پہلے عام ہوا ستارمی صدی میں اس کی مسنوات کے خلاف کچھ حلقوں کی جانب سے تحریک اٹھی اور پوپ اربن سیونت کی جانب سے اس کی کرداری پر دمکیامی دی گئیں اس طرح روس میں اس کے استعمال 1643 میں ٹیسر مائکل کی جانب سے ہوا ناک کی طرف سے استعمال پر اس لیے پابندی آئیت کی گئے کیونکہ یہ ناک کی طرف سے استعمال کرنے سے انسان کے پھپڑے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں اور انسان کو بہت ساری بیماریوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے چین میں 1638 تک نسوار کی مسنوات عام ہو چکی تھیں اٹھارمی صدی تک نسوار کو پسند کرنے والوں میں نیپولین بونا پارٹ کینچارس تری کی ملکہ شارلیٹ اور پو بینڈکٹ سمیت بہت سے شرفہ عام تھے اسی صدی میں یعنی اٹھارمی صدی میں ایک انگلش ڈاکٹر جون ہیل نے نسوار کا کسرت کے ساتھ استعمال کرنے والوں کو کینسر کا خدشہ ظاہر کیا اس طرح آگے چل کر 1794 میں ایک مرحلہ یعنی کہ ایک بہت ہی پچیدہ مرحلہ یہ آیا کہ اس پر وفاقی طور پر ٹیکس لگا دیا گیا کیونکہ یہ ایش و اشرت کی نسانی سمجھی جانے لگی اٹھارمی صدی میں ایک میکزین جس کا نام جنٹل ویمن تھا اس میں سب سے پہلے اس کی اقسام اور اس کے استعمال کے طریقے شائع ہوئے افریقہ کے کچھ علاقوں میں یعنی کہ اس کے علاقوں میں جو یورپی یونین کے لوگ وہاں جاتے تھے ان کی ویسے اس میں نسوار کا استعمال زیادہ عام ہونے لگا اس کے ساتھ ساتھ برسگیر میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سولان سو میں آئی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ہندوستان جانے کے متحدہ برسگیر میں بہت ساری انگریز انہیں چیزیں چھوڑی جن میں سے ایک ان کی نشانی نسوار بھی ہے برسگیر پاکو ہند کے باشندے اسے ڈبی میں ڈال کر یا پڑیے میں ڈال کر جیب میں رکھنا پسند کرتے ہیں اور ہسوے خواہش اس کی چھٹکی بنا کر نچلے ہونٹ مسوروں جا گال میں رکھ کر اس کا استعمال کرنا پسند کرتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں اب اس کے فوائد و نقصانات کے حوالے سے تنباکو استعمال کرنے کے لیے انسان کو جو وقت ترکار ہوتا ہے اسے کم کر کے اسے ایک شکل دی گئی ہے جسے نسوار کہا جاتا ہے نسوار انسانی جسم کے لیے اتنی ہی قطرناک ہے جتنی کہ انسان کے لیے تنباکو قطرناک ہے یہ نشے میں انسان کو مدھوش کر دینے والی ایک ایسی دباہ ہے جو انسان کو سر سے پاؤں تک اپنا مدھوشی بنا دیتی ہے جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے ترک کرنے میں انسان کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ کافی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ اسے ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا سر چکرانے لگ جاتا ہے اور وہ برے برے خیالات یعنی کہ ایسے لگتا ہے انہیں جیسے کہ ان کا گھر گھوم رہا ہے ایسے کہ الات ان کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تھی آئی کی امباری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آئی کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری حصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمینٹ کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے اور اپنے بچوں کو اس سے پچانے کی کوشش کیجئے خدا حافظ